بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین سپریم کورٹ نے انہی انتخابات کو کل ادم قرار دیتے ہوئے اور ساتھ ساتھ جو الیکشن کمیشن ہے اس کی یہ درخواست تھی کہ جنٹرپ پارٹی الیکشن تحریک انصاف کی ہے وہ کل ادم قرار دیے جائے جس کے بعد کل ادم قرار دے دیے گئے تھے اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف الیکشن سے مکمل طور پر بلے کی انتخابی نشان سے محروم ہو گئی تھی آج کے ویلوگ میں اس خبر کو تفصیل سے آپ کے سامنے رکھا جائے گا اس سے پہلے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیجئے گا تاکہ آپ کو آنے والی ہر خبر اور تجزیر کے بارے میں اپ ڈیٹ ملتی رہے شروع صلی اللہ کے نام سے جو بڑا رحیم کریم اور مالک پر وردکار ہے میری دعا ہے کہ آپ اور آپ کے اہل خانہ جہاں بھی ہوں اس خدا کی رحمت اور سائے کی نیچے تاہیات رہیں آمین سمامین اپنے پروگرام کا آغاز آجے کہ آیت سے کروں گا وَتُوِزُّ مَنْ تَشَا وَتُوزِلُّ مَنْ تَشَا بِعَادِكَ الْخَيْرِ اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَائِنْ قَدِيرٌ تو چاہے جسے عزت دے تو چاہے جسے زلت دے بے شک وہ رب ہے جو ہر شہ پہ قادر ہے اس پہ کوئی شک نہیں آج اس آئے پہ مجھے مزید یقین اور مزید مضبوطی ہوگی کہ جب میرے پاس صبح صویرے یہ خبر آئی گی پاکستان تحریک انصاف کو انٹرا پارٹی الیکشنز کی اجازت دے دی گئی جب میں اٹھاؤں تو میرے لیے سب سے بڑی دن کی یہ خبر تھی اور اس خبر میں ایسے ہلچن مچا دی ہے اس ٹائم ہر جگہ جتنے بھی میڈیا ہے پاکستانی میڈیا ہے یا انٹریشنل میڈیا ہے وہ اس ٹائم عمران خان کے جو پاکستان تحریک انصاف کو انٹرا پارٹی الیکشنز کی اجازت ملی ہے وہ بھی پانچ فروری والے دن صبح دس بجے سے لے کے شام چار بے تک پولنگ ہوگی اور رابطہ ایپ بھی بنا دی گئی ہے رابطہ ایپ کے ذریعے بھی جو ہے وہ اپنے من پسند جو چھے مہن ہے اس کو جو کارکران ہے وہ ووٹ کر سکتے ہیں اور جو ہے وہ چھے بجے تک اس کا جو ہے ووٹنگ کا جو سلسلہ ہوگا اس کا جو نتائج ہے وہ چھے بجے جاری ہو جائیں گے نتائج میں آپ کو پہلے سی بتا دیتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی چیرمن ہے عمران خان وہ ایک دفعہ دوبارہ پاکستان تحریک انصاف کے مکمل چیرمن بن جائیں گے اس انٹرا پارٹی کو کل ادم قرار دینے کے بعد جو ہے وہ سپریم کورٹ سے فیصلہ آیا تھا الیکشن کمیشن کی درخواست تھی گئے جو انٹرا پارٹی الیکشنز جو ہے وہ قرار قانونی ہیں کل ادم قرار دیے جائیں وہ کل ادم قرار دے دیے گئے لیکن اب انٹرا پارٹی الیکشنز جو ہے وہ پروپرلی ایک قانون کے ساتھ ایک دائرے کے ساتھ ہر چیز کو شفاف طریقے سے اوپن لی میڈیا کو بھی الاؤگ کیا گیا ہے اجازت دی گئی ہے کہ جو انٹرا پارٹی الیکشنز ہیں ان میں آپ بھی آئیں گور کریں لائف دکھائیں تو اس کا مقصد ہے شفاف انتخابات جو ہے پانچ فروری کو ہوں گے اور اس کا فیصلہ بھی شام چھے بے تک آ جائے گا تو اس کا مقصد ہے جیسے ہی فیصلہ آئے گا تو پاکستان تحریک انصاف کے وکلہ جو ہے وہ سیدہ الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ جائیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو یقیناً بلے کا انتخابی نشان جو ہے وہ پھر واپس بھی مل جائے گا ساتھ ساتھ ایک دفعہ دوبارہ عمران خان جو ہے وہ تحریک انصاف کے چیرمن بن جائیں گے اور جو حالات ہیں جو اس ٹائم ہی ایک دم فیصلہ آنا کہ پاکستان تحریک انصاف انٹرا پارٹی الیکشنز اپنے کروائے تو یہ ایک بہت بڑا الیکشن سے آٹھ چھے سات روز قبل پہلے ہی بہت بڑا فیصلہ ہے اس پیر والے دن انٹرا پارٹی انتخابات بھی ہو جائیں گے یہ انتخابات جو ہے ایک مکمل ماحول تبدیل کر دیں گے جتنے بھی عمران خان پر اس طرح کیسز ہے چاہے سائفر کا کیس ہے چاہے توشہ خانہ کا کیس ہے چاہے جو ہے نکاح والا کیس ہے یہ تمام کیسز جو ہے وہ یہ دیکھا جائے پچھلے ادوار میں بھی اگر کچھ وزارائے آزم تھے جن پہ اس طرح کیسز لگائے گئے جن کیسز کی بنیاد پہ ان کو اڈیالا ان کو اٹک جیل میں رکھا گیا تو اسی طرح کیسز بھی جو ہے وہ بنائے گئے ہیں ساتھ ساتھ سائفر کیس کے حوالے سے بھی جو اپ ڈیٹس ہیں وہ اسلامباد ہائی کورٹ میں جو ہے فیصلے کو چیلنج کر دیا گیا ہے اور اس میں بڑے واضح الفاظ میں میں آپ کو بتا دوں کہ سپریم اگر اسلامباد ہائی کورٹ سے اس کا فیصلہ نہیں آتا تو اس کا فیصلہ جو ہے وہ ویری نیکس جو ہے سپریم کورٹ میں اس کے اس کو دائر کر لیا جائے گا اور آج ساتھ ساتھ جو ہے اسلامباد موجودہ چیئرمن پاکستان تحریک انصاف گوھر خان انہوں نے بھی عمران خان سے ملاقات کے بعد بھار میڈیا ٹاک کی ان کا یہی کہنا تھا کہ عمران خان ہشاش بشاش ہے بلکل ٹھیک ہے خوش ہے ان کا جیل سے یہی پاکستانیوں کو اور جو پاکستانی پاکستان تحریک انصاف کے کارکران ہے ان کو یہی پیغام ہے کہ صبر کریں تحمل کریں آٹھ فروری کو اپنے گھروں سے نکل کے ثابت کر دینا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور آپ کو اپنے قائد عمران خان سے کتنا پیار ہے بظاہرہ جو عمران خان جو ہے وہ بڑے ہی مطمئن نظر آ رہے تھے جب ان کو بھی خبر پہنچی کے انٹرپارٹی الیکشنز کی جو ہے وہ پیر والے دن اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے پیر کو اجازت میں لے کہ پیر کو انٹرپارٹی الیکشن کروائے جائے تو اس ٹائم تمام سیاسی محول میں ایک دم پاکستان تحریک انصاف جس کو دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا تھا انتخابی نشان سے محروم کر دیا گیا تھا سوائے اس چیز کے کہ ان کے انٹرپارٹی الیکشنز کو کل ادم قرار دے دیا گیا تھا اب کہانی چینج ہو گئی ہے کل ادم جو قرار دیا گیا تھا اس کو دوبارہ سے ایک دفعہ انٹرپارٹی الیکشنز کی طرف لے کے چلا جایا گیا پیر والے دن انٹرپارٹی الیکشنز ہوں گے اس کے بعد تحریک انصاف پر لگائے گے تمام جازت ختم ہو جائیں گے اور پروپرلی جو ہے وہ تحریک انصاف کو بل لے کا جو انتخابی اتنا نشان ہے وہ بھی واپس منتاون نظر آ رہا ہے ساتھ ساتھ یہاں پہ یہ ذکر کرنا ضرور سمجھوں گا کہ جو آج بلوچستان میں دو دھماکے ہوئے ہیں انتہائی افسوسناک بات ہے ہمارے ملک میں جو ہے اس طرح کے جو سونی طاقتیں دہشت کردی کر رہی ہیں ان سے نبٹنے کے لیے جو ہے ہماری چیف آف آرمی سٹاف جو ہیں وہ بہت اچھی ان کی باڈی لینگویج نظر آئی کا گور کمیٹی اگلاس ہوا دو سو باسٹھ پا کور کمیٹی اگلاس تھا اس میں واضح علامیہ جاری ہوا کہ پاکستان میں جو ہے وہ پاکستان کی سرزمین دہشتگردی کے لیے استعمال نہیں کرنے دی جائے گی ساتھ ست بھارت کا مکروش جو مکار چہرہ ہے وہ دنیا کے سامنے لایا گیا ساتھ ست بتایا گیا کہ بہارت جو ہے وہ ڈیریکلی پاکستان میں پاکستانی شہریوں کی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث ہے ساتھ ست مسئلہ کشمیر اور مسئلہ فلسطین کے حوالے سی بات کی گئی اور سب سے اہم پیغام جو چیف آف آرمی سٹاف نے کر گی کور کمیٹر کانفرنس کے بات دیا وہ یہی کہا کہ ہم الیکشن کمیشن کو جب بھی فوج کی ضرورت ہوگی فوج جو ہے وہ بھرپور تعاون کرے گی انتخبہ کو پرعم بنانے کے لیے اور یقینی بنانے کے لیے تو اس ٹائم بالکل پاک فوج جو ہے وہ بھی ایکشن میں ہے لیکن ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو ملکی صورتحال نظر آرہی ہے کل پی ٹی آئی کے ایک کینڈینٹ ہے جہاں زیب ان کو بھی جو ہے وہ شہید کر دیا گیا آج دو دھماکے بلوچستان میں ہو گئے کل اس کے علاوہ ایک بلاؤسٹ ہوا پی ٹی آئی کی ریلی میں تو میں اپنے پچھلے ویلاغ سے کافی ٹائم سے یہی بات کہتا ہا رہا ہوں کہ مجاڑ فربری کو عام انتخابات ہوتے نظر نہیں آرہے کیونکہ اس ٹائم جو محول بنا ہوا ہے وہ یقیناً عام انتخابات کے لیے موضوع نہیں ہے موثر نہیں ہے اور ساتھ ساتھ اس ٹائم تمام جتنے بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کے لیے اس ٹائم یہ کڑا چیلنج ہے کہ وہ عام انتخابات کے آرٹ فربری کو اگر منقض ہوتے ہیں تو کیا ان کو برپور طریقے سے افاستی انتظامات ان کے مکمل ہیں کیا آخر کرب انتظامات اور وہ جو الیکشنز ہے کیا مکمل ایک پرسکون اور ایک سیف طریقے سے ہو پائیں گے کہ نہیں یہ اس وقت تک کا سب سے بڑا سوالیاں نشان ہے اور ہمارے اسکیوٹی داروں کے لیے چیلنج بھی آج کے ویلوگ سے فی الوقت اتنا ہی مزید آنے والے روح خبریں اور تنظیروں کے لیے میں نے شرینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجئے گا تاکہ آپ کو ہر خبر بروقت ملتی رہے تب تک کے لیے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بار